ہلو دوستو ویلکم تو سٹیڈی یونیورس مدیپتیس دیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے آٹھ مارچ 2019 اور یہ ہماری 93 بھی کلاس ہے پہلی امپورٹنٹ کوئشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نالج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کوئشن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوئشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں پہلی میں دیش کی سب سے سوشش راجدھانی کا پروشکار کسے دیا گیا ہے جس کا سی افٹر ہے بھوپال حالی میں بھوپال کو دیش کی سب سے سوشش راجدھانی کا درجہ دیا گیا ہے سوششتہ سرویٹشن 2019 کی ریپورٹ کے انصار اندور کو تیسری بار سب سے سوکش شہر کے پروشکار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹوپ ٹونٹی شہروں میں مدیپردیس کے کل چھے شہر سامل ہیں اس میں اندور، بھوپال، اجین، دیواز، کھرگون اور ناغدہ یہ ٹوپ ٹونٹی شہروں میں شامل ہیں اب بات آئیے بھوپال کی تو آپ کو کچھ امپورٹنٹ فیکٹ بھوپال کی بارے میں بتا دیں بھوپال میں راستی بیدھی اکیڈمی اسٹے تھے تاجل مسجد، موتی مسجد بھوپال میں ہی اسٹے تھے بھوپال کو جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں بیسو کا سب سے بڑا اوجہ، سور اوجہ سیندر بھوپال میں ہی اسٹے تھے پردیش کا پہلا انرجی پارک بھوپال میں ہی اسٹے تھے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتا دیں دو اور تین دسمبر 1984 کی رات کو بھوپال میں مثال آئیسوسائینیٹ گیس کا رسا ہوا تھا جس کے قارن ہزاروں موتیں ہو گئی تھی تو اتنا آپ کو بھوپال کی بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں دیش کی سب سے سوکش راڑھانی کا پرشکار بھوپال کو دیا گیا ہے قویشن ممت سیکنڈ حالی میں مدھ پردیش کے کس شہر سے پہلی انٹرنیشنل فلائٹ شروع کی جائے گی جس کا سی اوفٹن ہے اندور اندور سے مدھ پردیش کی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ شروع کی جائے گی اب پہل سے اندور کے دیوی اہلیوائی ائرپورٹ سے سار جائے کے لیے پہلی انٹرنیشنل فلائٹ کی اوڑان بھری جائے گی آپ کو بتا دیں اندور ائرپورٹ کو یعنی دیوی اہلیوائی ائرپورٹ کو ایسیا پیسیفک ویزن کا بیسٹ ائرپورٹ کا عبارڈ بھی دیا گیا ہے اب آتا ہے اندور کی تو کچھ ایمپورٹنٹ فریکٹ آپ کو اندور کی بارے میں بتا دیں اندور کو راج کی ویفسائے رادتھانی اور میلی ممبئی کی نام سے جانا جاتا ہے جینو انو سندھان کے اندر بھی اندور میں ہی استط ہے راستی سویا انو سندھان کے اندر اندور میں ہی استط ہے اس کے علاوہ چمبل ندی کا ادگم استحل بھی جو ہے وہ اندور میں ہی ہے بھارت کا پہلا شویاوین وائدہ باجار بھی اندور میں ہی استط ہے سڈالا منڈل ونجیب ابھیارن اندور میں ہی استحت ہے تو اتنا آپ کو اندور کی بارے میں یاد رکھنا ہے اور ابھی حالی میں اپریل سے پہلی انٹرنیشنل فلائٹ دیوی اہلنے وائی ائرپورٹ جو اندور میں ہے وہاں سے اڑان بھری جائے گی قوشن نمبر تھرڈ حالی میں تمیل نادو میں کس اسٹیشن کا نام ایم جی رام چندرن کیا گیا ہے جس کا صحیح اپسن ہے چین نائی سینٹرل اسٹیشن حالی میں چین نائی سینٹرل اسٹیشن کو ایم جی رام چندرن کے نام سے جانا جائے گا ایم جی رام چندرن تمیل نادو کے پوروشی ایم رہ چکی ہیں اور ساتھ ہی انہیں بھارت رتن بھی دیا گیا ہے جتنے آپ دیکھ پا رہوں گے یہ ہیں ایم جی رام چندرن جو تمیل نادو کے پوروشی ایم ہے اور انہی کے نام پر چین نائی سینٹرل اسٹیشن کا نام رکھا گیا ہے قوشن مبر فورت حالی میں کس دیف میں مہیلاؤں کے لیے شبد کوش بدلہ جائے گا جس کا صحیح اپسن ہے فرانس حالی میں فرانس میں مہیلاؤں کے لیے شبد کوش میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں شبد کوش یعنی دیکسنری مہیلاؤں کو سماج میں بھومی کا بڑھانے کے لیے دیکسنری میں کچھ بدلاؤں کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مہیلاؤں پدوں کے لیے بھی کچھ استریلنگ نام دیئے گئے ہیں جیسے کی پوروش ٹیچر کے لیے پروفیشر ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے تو اب مہیلاؤں کے لیے پروفیشیور شبد کا اپیوک کیا جائے گا تو ایسا کرنے والا برڈ کا پہلا دیش ہے فرانس اب بات آئیے فرانس کی تو میٹ میں آپ کو فرانس کی باری میں بتا دیں یہ جگہ ہے فرانس کو درس آتی ہے فرانس یوروپ کا ایک دیش ہے فرانس کی راجتھانی ہے پیریس کرنسی ہے یورو اور فرانس کی راستپتی ہے ایمانوال میکرون تو اتنا آپ کو فرانس کی باری میں یاد رکھنا ہے چلتے ہیں نیکس پیشن پر خالی میں گوگل نے صرف بھارت میں کونسا ایپ لانچ کیا ہے تو اس کا صحیح فرن ہے گوگل بولو حالی میں گلوبلی لانچ گوگل ہے صرف بھارت میں کیا ہے اور اس ایپ کا نام ہے گوگل بولو اس ایپ کے جریے بچے ہنڈی اور انگلیس سیکھ سکتے ہیں اب بات آئیے گوگل کی تو آپ کو گوگل کے کچھ ایمپورٹن فیکٹ آپ کو بتا دیں گوگل کی اس تھاپنا انیس سو انٹھانبے یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں گوگل کا فارمیشن کیا گیا تھا لوری پیج اور سرجی برین نائن اس کے سرساپک ہیں اور گوگل کا ہیٹ وارٹر کیلی فورنیا میں ہے تو اتنا آپ کو گوگل کے بارے میں یاد رکھا ہے question number six حالی میں بھارت سرکار بشو بینک اور کس راجی کے بیچ 25.2 ملین ڈالر کا رین کا سمجھوتا کیا گیا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے 36 گڑ حالی میں 36 گڑ راج بشو بینک اور بھارت سرکار کے بیچ 25.2 ملین ڈالر کا رین کا سمجھوتا کیا گیا ہے اس سمجھوتے سے بیائی نیوجن نویش پربندن بجٹ کیلین بین سارفجنک خرید اور جواب دہی شامل ہے اس سے 36 گڑ کے 11,000 گرام پنچائت اور 168 شہری نگر پالی کاؤں کو لاب ملے گا حالی تو اب بات کرتے ہیں 36 گڑ کی میں اپنے آپ 36 گڑ کو ڈھیک پا رہا ہوں گے یہ جگہ ہے 36 گڑ کو دس آتی ہے 36 گڑ کی ستھاپنا ایک نومبر 2000 میں کی گئی تھی 36 گڑ کی راج پال ہے انہندی بین پٹیل 36 گڑ کی مکش منتری ہیں بھوپیس بھگھیل اور 36 گڑ کی راج تھانی ہے رائپور تو اتنا آپ کو 36 گڑ کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر 7 کس راج میں نئی دشا کارکرم کو لانج کیا گیا ہے جس کا سیوفرہ نے ترپورہ حالی میں ترپورہ راج میں نئی دشا کارکرم کو لانج کیا گیا ہے یہ ہے کارکرم اسکولی سکشکوں کے پرسکشن کے لیے لانج کیا گیا ہے اس کے تحت 800 اسکولی ادھیاپکوں کو لیپ ٹاپ پردان کیے جائیں گے اب نئی دشا کارکرم اندور میں ترپورہ میں لانج کیا گیا ہے تو میں آپ کو ترپورہ کی بارے میں بتا رہیں یہ جگہ ہے ترپورہ کو درس آتی ہے ترپورہ کی گورنر ہے کیپٹن سہن سولنکی ترپورہ کی مکہ منتری ہیں بپ لپ کمار دیو اور ترپورہ کی راج دھانی ہیں اگر کلا تو اتنا آپ کو ترپورہ کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر ایٹھ حالی میں کس نے بی او ایل ڈ کیو آئی ٹی کا ادھگھاٹن کیا ہے جس کا سیوکشن ہے گرہ منتری راجنات سہنے حالی میں کیندریے گرہ منتری راجنات سہنے بی او ایل ڈ بی او ایل ڈ کیو آئی ٹی کا ادھگھاٹن کیا ہے اب یہ بی او ایل ڈ کیو آئی ٹی کیا ہے تو اس کا فل فرم آپ کو بتا دیں بورڈر الیکٹرونکلی ڈیمونیٹیڈ کیو آئی ٹی انٹرسیسن تقنیق آپ کو بتا دیں اس تقنیق کا ادھگھاٹن بھارت اور بانگلہ دیس کی سیما پر اسم کے دھوبری جلے میں کیا گیا ہے اس سے اوید بی اپار کو روکنے میں شہیتہ ہوگی اور جو ہماری آرنی ہے وہ چوویس گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرے گی آپ کو بتا دیں اس تقنیق کی مدد سے ہم جو اوید بی اپار ہیں وہ روک سکیں گے بھارت اور بانگلہ دیس کی سیما پر تو اس کا ادھگھاٹن حالی میں کینڈری گرہ منتری راجنا سہ نے اسم میں کیا ہے کوئیسن نمبر نائن حالی میں کش جگہ ہے آجادی کے دیوانے سنگرہ لے کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے جس کا سیوفر ہے لالکلا ڈلی حالی میں لالکلا ڈلی میں آجادی کے دیوانے سنگرہ لے کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے یہ سنگرہ لے سوطنترہ میں یوگڈان دینے والے شور ویراؤں کو شمر پتھے اس کا نرمان بھارتی پراتاتوک سرویشن دوارہ کیا گیا ہے آجادی کے دیوانے سنگرہ لے کے علاوہ نیتا جی سواشنڈر بوس یاد اے جلیہ اور 1857 بھارت کی سوطنترہ کی پہلی لڑائی کا سنگرہ لے بھی یہیں پر اس تھے یعنی لالکلا میں یہ تینوں سنگرہ لے اس تھے کوئیسن نمبر تین حالی میں کیسے راستی اغیلیخہ گار کا مہا ندیشک چنا گیا ہے جس کا سیوفین ہے پی بی رمیس حالی میں پی بی رمیس کو راستی اغیلیخہ گار کا مہا ندیشک چنا گیا ہے پی بی رمیس گرامیر بیدیوٹی کرن نگم کے چیئرمن تھے اور اب یہ راستی اغیلیخہ گار کے مہا ندیشک چنے گئے ہیں آپ کو بتا دیں راستی اغیلیخہ گار کا ایک کاریل ہے بھوپال میں بھی استحت ہے دیش کا پرثم شور ادھیان کہاں ہے جس کا سیوفین ہے راجگر دیش کا پرثم شور ادھیان راجگر میں استحت ہے اب بات آئیے راجگر کی تو آپ کو کچھ امپورٹنٹ فیکٹ راجگر کی بارے میں بتا دیں مانو بکاس سوچکان پرستط کرنے والا دیش کا پہلا جلا ہے راجگر چتربوز مندر گرن اور گرن جہاں پر توتوں کی بھرمار ہے اور گرن اور گرن کو توتوں کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے تو اتنا امپورٹنٹ فیکٹ راجگر کی بارے میں آپ کو یاد رکھنے ہیں گزرات کے سردار سروور باندھ میں مرد پردیس کی کتنی پردیشت ساجیداری ہے یعنی مرد پردیس کی کتنی پرسنٹ پارٹنرشپ ہے جس کا سی افشن ہے سنتا ون پردیشت یعنی فیپٹی سی پردیشت ساجیداری ہے گزرات کے سردار سروور باندھ میں اب آپ کو سردار سروور باندھ کے یعنی ون تھرٹی ایٹ میٹر روچ ہے اور ایک ہزار دو سو دس میٹر لمبا ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے اس کے علاوہ اس کی آدھار سلا جوہلا نہروں نے پانچ اپریل 1961 میں رکھی تھی لیکن حالی میں 2017 میں موڈی نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے تو آپ کو اتنا سردار سروبر باند کی بارے میں یاد رکھنا ہے کہ مدی پردیس کی سازے دھاری ہے 57% یعنی 57% تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیر آپ ہمارے چینل سٹیڈی یونیورس کو سبسکر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم اپنے ساتھ پھر مدی پردیس اور ورلڈ کی انٹریسٹنگ فیکٹ کو لیگ آج رہا ہوں گے تب تک لئے نمشکار خیوہ نائس دے